بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سب کو اپنے جنرل پر خشام دیکھ رہی ہوں اور آج میں لڈو پیٹیاں بنا رہی ہوں یہ میری یہ دو کپ چنے کی ڈال ہے یہ اور یہ اس کو بھی میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے اب میں آپ کو مونگی کی مونگی کی دھلیوی ڈال کا دکھا رہی ہوں یہ ایک کپ ہے مونگی کی اور یہ ہی ایک کپ مونگی کی ڈال ہے مونگی کی ڈال ہے اور اس کے اندر میں یہ ڈالوں گی ایک چمچ جمین کی اور جمین کی ایک چمچ ڈالوں گی دو چمچ جو ہیں وہ نمکیں ڈالوں گی اور یہ میٹھا سوڈا اور بیکنگ پوڈر تقریباً چھوٹی ایک چمچ ہے دونوں چیزوں کی اب میں اس کو پہلے پیسنے لگی ہوں ڈال کو چوپر کے اندر پیس کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ میں تینوں ڈالیں اچھی طرح چوپر میں پیس لی ہیں اور اب ان کو میں پھینٹنے لگی ہوں یہ اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں تقریباً دو چمچ یہ دو چمچ ہے یہ دو چمچ میں نے جمعین ڈالی ہے اور جمعین کو میں نے تھوڑا سا ہاتھوں میں اس کو ایسے مسل لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا بہت اچھا بنے گا اور یہ دو چمچ سے نمک ہی ڈالی ہے نمک کام ہویا تو اور ڈالوں گی یہ یہ نمک ہے میرا اب یہ ایک چمچ میٹھا سوڈا اور بیکنگ پوڈر ہے اس کو اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ اچھی طرح اس سے بھول جائے اب یہ میں چیزیں ڈال کے اب میں بسم اللہ الرحمن الرحی اس کو بہت اچھی طرح پھینٹوں گی یہ اس کے ساتھ آپ پھینٹ لینا یہ بیکر بیٹر ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے بنیں گے لڈو پیٹھیاں اور پھر میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں چٹنی وغیرہ سارا کچھ یہ اس کو اچھی پھینٹ آئی کر کے پھر بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں اور ماشاءاللہ میرے چینل کو سبکرائز کرنا اور لائک کرنا شیئر کرنا آج بہت دنوں کے بعد میں شروع کیا ہے تقریباً بیس دنوں کے بعد کیونکہ میرا بیٹا شہزادہ گیا تھا عمرے پہ آپ دیکھو اس کو میں اچھی طرح پھینٹ ہوں گی یہ پھینٹنے کے سارا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی یہ پھولیں گے اور یہ لڈو پیٹھوں کی جانی بنیں گی بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم یہ میری دال اب اچھی طرح اس کی پھینٹ آئی ہو گئی ہے اچھی طرح اس کا دیکھو اب پھول بھی گئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پھول یہ اور اب میں اس کو شروع کرنے لگی ہوں اب آپ کو دیکھاتی ہوں آئل میں اوپر رکھا ہوا تو اب بناتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی پھینٹ آئی ہوئی ہے یہ دیکھو بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم یہ میرا تیل گرم ہو گیا اور آئل ہے چولے پہ چڑھا کر رکھ دیا تھا اور یہ گرم ہو گیا اب یہ چمچ ہے اس کے ساتھ میں نے لڈو پیٹھیں بلانی ہے اس کو ہم نے پانی میں ایسے ہر دفعہ جو ڈالنی ہے تو وہ پانی میں پہلے ڈپ کرنی ہے یہ جب بھی یہ پانی کے بغیر ایسے نہیں ڈالنی کیوں کہ وہ اور یہ چمچ اس کے اندر بھی نہیں رکھنی یہ چمچ جو ہے نکال کے باہر ہی رکھنی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور میرے طریقے پہ پنانا بہت آسان بھی ہے بس یہ اس کے اندر ایٹنی آئیں گی ایک اور ڈالوں گے یہ ابھی میں ڈالنی ہے اب میں آپ کو کھنٹے کھاتی ہوں تو یہ ابھی بن رہی ہے ماشاءاللہ ایک دفعہ پان جائے پھر ماشاءاللہ بہت تھوڑی سی ان کی شیب نہیں اچھی بنی اب دوسری رکھر ڈالوں گی تو وہ بہت اچھی شیب بنے گی چولہ آستہ ہی رکھنا ہے یہ ان کو ایسے کو لٹا لینا ہے اب ماشاءاللہ بہت اچھی بن رہی ہے اب آپ بھی بنانا ضرور اس کو ٹرائی کرنا ماشاءاللہ بہت اچھے بنتے ہیں ڈالوں پیٹھیں آگے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے ڈالوں پیٹھیں یہ تقریبا تقریبا تیار ہو گئی ہیں یہ بس براؤن ہو گئی ہیں اتنے ہی ان کا کلر میں نے لانا تھا اب یہ نکال دیں لگیوں اور ادھر چولے پہ میں نے کولا کولا رکھا ہوا اس کا وہ لگانا ہے اس میں لگا رکھا وہ اندر جو دھوہا ہوتا ہے وہ لگانا ہے دھوہا بہت اچھے ڈالوں پیٹھیں بنی ہیں اتنے ہی ماشاءاللہ بہت اچھے اٹیس بھی بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے اور میری ہنسلہ حبتائی کرنا اور یہ میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کر ہوتا ہوں یہ آپ کو سمجھا جائے گا اور بین کا بٹن بھی ضرور دبایا کریں آپ کو ہر ویڈیو جائے گی تو یہ آپ میرے ساتھ ضرور تعاون کرنا یہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ابھی کولے کو جلا کے ہوں ابھی اس کو رکھنے لگی ہوں اس کے اندر یہ چھوٹی سی سٹیل کی کولی ہے اب تھوڑا سہائی دو کترو دو کتر آل کے ڈال لیں اس کے اندر دو کتر آل کے ڈال لیں بس اب اس کے اوپر یہ لگائیں گے ڈھکنا اب اس کے اندر یہ یہ دھوہاں جو ہے یہ بہت اچھا لگے گا پھیل جائے گا اور آپ کو میں آخر پلیٹ بنا کر دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے باند ہیں آپ دیکھو کس طرح دھوڑ لگتا ہے جیسے ڈھابے پر بنائی ہوئی ہیں ڈھابے کا سارا ہے طریقے ڈھابے کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا جو سارا ڈھوہاں تھا اس کے اندر چلا گیا کولے کا اب میں اس ڈھکنے کو اٹھانے لگی ہوں اب دیکھنا ماشاءاللہ بہت اچھا لگائے اور اب میں اس کی پلیٹ بنانے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت گرم گرم مزے کے بنے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اب یہ میری خورمانی کی چٹنی ہے اور خورمانی اور خجور مٹھی چٹنی یہ ابھی میں ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت مزے کی چٹنی بھی بنی ہیں ان کا طریقہ میں بات میں بتاؤں گی یہ میری املی کی چٹنی ہے اور یہ آپ گھر میں بنانا اور آگے رمضان آ رہا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جو چٹنی ہے یہ میری پودینیں ڈھنیاں اور میرچ ہری میرچ یہ چٹنی ہے بیچ میں تھوڑا سا میں نے وہ صبح زیرہ بھی ڈالا ماشاللہ بہت اچھا بنے گا اب میری پھینٹے یہ دیں ڈالیں گا دیں یہ میں نے دیں ڈالی ہے ماشاللہ یہ مولی ڈال گئی اب تھوڑی سی گاجر جو ہے وہ بھی قدن کاش کرکہ ڈالنے لگی اور ڈال دی ہے قدن کاش ہوئی بھی تھی ماشاللہ بہت اچھی بنی ہے اب تھوڑی سی اوپر چٹنی ڈال دی ہے اب ابلی کی چٹنی ڈال دی ہے یہ ماشاللہ بہت اچھی پلیٹ بنی ہے اب میں آپ کو سب کو پیش کر رہی ہوں آپ سب کھائیں اور بہت مزی کیا اور بہت ٹیسٹی ہے اور آپ سبکرائز کرنا اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا اور بیل والا بٹن دبانا اللہ حافظ اللہ حافظ آپ سب کو اللہ حافظ آپ کو اللہ تعالی اپنے سوامان میں رکھیں یہ دیکھو ماشاللہ بہت اچھے بنے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی